عبا کے دامن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہِ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو ماتمدارو عزادارو حسین کے سوگوارو کل رات سے میں یہ دیکھ رہا ہوں جمان بچے بڑھے تازیہ کے ساتھ ساتھ امام حسین کا غم مناتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے پوری رات گزر گئی صبح نمودار ہوئی اور صبح میں دو پہر سے سارے جوان ماتم میں جبکہ دھوپ بہت شدید تھی تھکن کا احساس جوانوں کو تھا لیکن اس کے باوجود جوانوں نے تازیہ کا ساتھ نہیں چھوڑا تازیہ کے ساتھ ساتھ رہے اور میں تو اس منزل پر یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے ماتمی یہ سارے جوان ہمارے اس لائق ہیں کہ جن کے پیروں کی خاک کو اپنے سر کا تاج بنایا جائے تو کم نہیں ہے جن کے ہاتھوں کا بوسہ دیا جائے تو یہ کم نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے حسین کے سوگ میں اپنے جسموں کو بھی تکلیف دیا اپنے بدل کو تکلیف دیا اپنے کو تکلیف دیا ہے عزیزو لیکن اس منزل پر ایک بات کہوں گا اس وقت تم سب بہت تھک چکے ہو لیکن حسین سے زیادہ نہیں تھکی تم نے صرف ماتم کیا ہے بیچ بیچ تمہیں پانی بھی ملتا رہا ہے تم نے آخر میں فاقہ شکنی بھی کی ہے اس کے بعد کر بلا تازیہ لے کے آ رہے لیکن ہمارا اور آپ کا آقا حسین جوان لال کا جنازہ اٹھانا آسان نہیں ہوتا ہے ایک باپ اگر جوان لال کا جنازہ اٹھا لیتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے حسین نے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا جوان بھائی کے ذرانے سے جوان بھائی کا دنیا ضرور صد کیا ہے حسین شش ماہے کو گود میں لے کر رن میں گئے ہیں حسین مقتل سے قاسم کے جسم کو ٹکڑے لائے ہیں ایک ایسا انسان جو صبح سے جنازے اٹھا رہا ہو تین دن کا بھوکا اور پیاسا ہو اب اثر کے ہنگام اس کا حال کیا ہوگا جب کوئی نہ بچا ایک بار در خیمہ پر آ کر سلام کیا ہے سیدانیوں سے رخصت ہونا چاہتے ہیں یہ مقتل کے الفاظ ہے حسین خیمے سے باہر نکلے سیدانیہ خیمے کے در پر رخصت کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے حسین اپنے گھوڑے کے پاس کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھ رہے ہیں داہی نے دیکھ رہے ہیں پائے دیکھ رہے ہیں چاروں طرف حسین نے دیکھا اس لیے کہ اب تک یہ ہی ہوتا رہا ہے حسین کو گھوڑے پر سوار ہو نہ ہو اب باز گھوڑا لے کر آگے بڑھتے تھے علی اکبر آگے بڑھتے تھے ایک بار حسین نے بڑے درد بھرے لہجے میں کہا وَمَيُّ قَدِّمْ جَوَادِی ہائے میرا بھائی کا حسین رخصت ہوئے مقتل میں گہے چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے غروب کا وقت قریب ہے اس لیے میں بہت تفصیل سے مسائب نہیں پڑ سکتا حسین مقتل میں پہنچے حسین نے جنگ کی لیکن جنگ کرتے کرتے تین دن کا بھوکا پیاسا ایک لمحے کے لیے حسین ابھی گھوڑے پر ٹھہ رہی تھے رکے ہی تھے چاروں طرف سے حجوم شروع ہو گیا چاروں طرف سے حملے ہونے لگے کوئی پتر مار رہا تھا کوئی دنیزہ مار رہا تھا اب حسین جب زخموں سے چور ہو گئے تین دن کی پیاس ہے حدیدو اللہ میں شوسری لکھتے ہیں کربلا میں عصرِ آشور حسین کے جسم کے باز آزا بالکل جواب دے چکے تھے حسین کے آنکھوں سے سجھا ہی نہیں دیکھا حسین کے ہوتوں میں پاپڑ پڑ چکے تھے زبان میں کاٹے پڑ چکے تھے یہ تین دن کا بھوکا پیاسا جس کے وجود کو پیاس کی شدت نے توڑ دیا تھا یہ حسین ابھی گھوڑے پر ٹھہ رہی تھا چاروں طرف سے حملے شروع ہوئے ایک پتھر آ کے حسین کے پیشانی پر لگا حسین نے اپنے درامن کو اٹھا کر پیشانی کا خون پوچنا ہی چاہا تھا کہ ایک تیر آیا جو حسین کے سینے پر لگا حسین کے قلب پر لگا اب اس تیر کے لئے میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اس تیر کی سنگینی کا اندازہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ جب بہن نے حسین کے سینے پر یہ تیر کا زخم دیکھا تھا تو زینب نے طرف کے کہا تھا کاش یہ تیر زینب کو لگ جاتے کاش یہ تیر زینب کو لگا ہوتا حسین کو نہ لگا ہوتا یہ تین پھل کا تیر تھا سے شعبہ تیر تھا حسین کے سینے میں یہ تیر لگا آ کر یہ تیر ایسا تھا جسے آگے سے نہیں نکالا جا سکتا تھا حسین نے گھوڑے کی پشت میں تیر پر زور دیا اور اس کے بعد اپنی پشت سے جب تیر نکالا ہے حسین کے سینے سے خون کا فوارہ جاری ہوا حسین اب گھوڑے پر لڑھ کھڑانے لگے کبھی دائلی جانب کبھی بائی جانب ذل جنہ حسین کو نشیب کی جانب لے کر گیا حسین کو بڑے آرام سے نشیب میں اتارا حسین زمین پر آئے ذل جنہ نے بہت دیر تک کوشش کی کہ اپنے آقا کو بچا لیا جائے جب ذل جنہ کا کچھ بستہ چل سکا ذل جنہ آواز دیتا ہوا گرے خیمہ پہ پہنچا گھوڑے کی ہمہما ہر سن کے سیدانیہ باہر نکلی اب جو گھوڑے کا حال دیکھا زینب مایوس ہو گئی زینب مایوس ہو گئی سکینہ آگے بڑی گھوڑے کی لگام پکڑا اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے حل سو قیابی ہم قتلا دشانہ آئے گھوڑے اتنا بتا دے میرا بابا دنیا سے جاتے جاتے پانی پی کر گیا ہے عزیزو زلجنہ کیا جواب تھے زلجنہ کی آنکھوں سے حسو جا رہے ہیں زلجنہ کی زین کٹی ہوئی ہے زلجنہ بھی جگہ جگہ سے زخمی ہے ایک بار زلجنہ نے دوبارہ مقدر کا روح دیا سیدانیہ دوکھ اور زلجنہ کے پیچھے پیچھے زینب دورتے ہوئے ایک بلندی پر پہنچی اب زینب نے جو منظر دیکھا خدا یہ منظر کسی پہل کو نے دکھائے زینب نے دیکھا کہ جس سینے کو رسول بوسا کرتے تھے تو سینہ بوسا گائے رسول تھا اس سینے پر شمر ملول بیٹھا ہوا ہے ایک بہن اب کیا کرے زینب بیچا رہی زینب کے پاس کوئی چاہ رہی نہیں ایک بار زینب نے پسر ساتھ کا آواز دی اے پسر ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی زبا کیا جا رہا ہے ہاں عزیزو زینب نے جب اپنے بھائی کو یہ منظر دیکھا ایک بار مدینہ کا رکیا نانا رسول اللہ یہ آپ کا وئی حسین ہے جس کو آپ پڑے پیار سے گوز میں لیتے تھے آج زمین کربلا ہے آپ کا لان حسین ہے مجھے مجھے المائب جی حرام